موسم کی بات کیونکہ واد یہ کشمیر میں ایک اہم پڑاو آنے والا ہے اور وہ جو چالیس روز کی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے کل سے اس کی شروعات ہو جائے گی چلائے کلان کی اور کشمیر میں خوشک موسم کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں بتدریج گراوٹ درج ہونے سے ایک بار پھر سے ٹھٹورتی سردیوں کا زور برابر جاری و ساری ہے جس سے لوگ گنا گو مشکلات سے بھی دو چار ہیں ادھر شبانہ درجہ حرارت جو نکتہ انجماد سے نیچے درج ہونے سے کشمیر کے کئی ایک علاقوں میں صبح کے وقت جہاں آبی زخائر منجمد ہوئے ہیں وہی پر گھروں میں نصب نلو کا بھی پانی جم گیا اور ایسی صورتحال آئندہ کچھ دنوں کے دوران یا ہفتوں میں آپ کو اور نظر آئے گی کیونکہ چلائے کلان کل سے شروع ہو رہا ہے یہ مائنس ٹیمپریچر کا سلسلہ فی الحال 23 سے 28 کے درمیان تھوڑا سا شاید گرتا ہوا نظر آئے کیونکہ آئندہ ایک ہلکے سے ویڈ سپل کی بھی پیشنگوئی کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق دال حکومت گرمائی دال حکومت سرنگر کے اندر کم سے کم درجہ حرارت 4.4 ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ شب کا درجہ حرارت منفی 3.7 تک گر گیا تھا اسی طریقے سے چھو رہا فاق سیاتی مقام گل مرگ میں بھی کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.4 ڈگری تک پہنچا ہے جبکہ دورانے شب یہی درجہ حرارت 6.6 مائنس تک پہنچ جاتا ہے جس سے ٹھنڈ کافی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کچھ ایک حصوں میں 6.3 سینٹیگریڈ کہیں پر 6.9 ڈگری سینٹیگریڈ اسی طریقے سے کچھ ایک مقامات پر 5.3 سینٹیگریڈ جبکہ دراس دنیا کے سب سے سردرین مقامات میں سے جہاں پر مائنس تیرہ ٹیمپریچر چلا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق 28 دسمبر تک مجموعی طور پر موسم خوش کرے گا کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے ایک بار پھر سے اگر بارشیں اور برفپاری کا انتظار ختم ہوگا تو وہ جا کر کچھ ایک حصوں میں شاید 23 دسمبر کی شام کو ختم ہو لیکن کہیں پر ہلکی کہیں پر درمیانہ درجہ کی برفپاری یا بارشیں اس ٹھنڈ کے زور کو کم تب تک نہیں کریں گی جب تک 28 دسمبر نہ آ جائے کیونکہ اس کے بعد خوشک موسم تب تک رہنے والا ہے اور اس کے بعد پھر سے ہلکی بارش اور برفپاری ہو سکتے ہیں معمولی دھون نے کچھ ایک علاقوں میں کام کاج متاثر کیا لیکن ٹھنڈ ابھی بھی کافی زیادہ ہے اس دوران چلا اکلان کے لیے پہلے سے گرم ملبوسات کے ساتھ جسم میں حرارت پیدا کرنے والے گرمالات یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں الیکٹرونک گیجٹ وادی کشمیر اور جمعوں کے اندر تیار ہیں پھرن اور کانگڑی کے ساتھ روایتی انداز میں لوگ اب آپ کو اس پورے چالیس دن کی کڑاکے کی ٹھنڈ میں جہاں چلائے بچہ اور چلائے خرد یعنی یہ تین جو پڑاو میں چلائے کلان ہوتا ہے وہ شروع ہونی جا رہا ہے